اللہ کی رضا اور سکونِ خلب کے لیے عمرہ کی سعادت حاصل کیجئے نیو الخبہ ٹورسن ٹرائولز کے ساتھ پندرہ دن کا ڈی لکس عمرہ پیکج آئیے ہمیں اپنی میزبانی کا موقع دیجئے چار منار کے دامن میں خلوت پر موجود نیو الخبہ ٹورسن ٹرائولز خلوت حیدرباد السلام علیکم ناظرین آئے نزال دہیں آج کی اہم خبر پر آج کی پہلی اہم خبر ہم آپ کو بتانے جانے ہیں جو کہ چندان کٹا پی ایس لیمٹ سے ہیں جہاں پر ایک مجبور مظلوم غریب انسان جس کا نام سید اقبال ہے جو کہ پیشے سے ایک آٹو ڈریور ہے ان کے پاس اپنا خود کا ایک آٹو تھا وہ آٹو کا نمبر تھا ٹی ایس ٹھارٹین ایو بی زیرو سکس زیرو سیون یہ آٹو انہوں نے تین مہنے پہلے ہری اوم موٹس ڈیلر کو انہوں نے بھیج دیا یعنی تین مہنے پہلے انہوں نے آٹو بھیج دیا ہری اوم موٹس والوں کو بات اس کے جو ہے دوسرا آدمی آٹو خریدتا ہے بات اس کے جو ہے جس نے آٹو خریدا تھا وہ آٹو والے کی بحث ایک بس والے سے ہو جاتی ہے بس ڈریور سے ہو جاتی ہے یہ جھگڑے میں جو ہے وہ آٹو والا شخص جو ہے بس کا آئینہ پھور دیتا ہے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آٹو بیچ کر تین مہنے ہو گیا ڈیلر کو لیکن آٹو جو ہے کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کیا گیا بلکہ سید اقبال کے نام پہ ہی یہ آٹو تھا جس کی وجہ سے چندر گھٹا پی ایس میں ان کو بلایا گیا بلا کر جو پولیس کا اصل رویہ ہوتا ہے جو دنیا کے سامنے بدکم نظر آتا ہے وہ رویہ انہوں نے پیش کیا غریب سید اقبال کو بری طرح سے پیٹا جبکہ سید اقبال جو ہے ایک غریب انسان ہے اور بیمار انسان بھی ہے جس کو ڈائیبیٹیز بھی ہے نا جانے اور کیا کیا بیماری ہے اس کو بری طرح سے پیٹا پیٹنے کے بعد اس سے آٹھ ہزار روپے بس والے کو دلائے یعنی جس نے بس کا آئینہ پھوڑا تھا اس کو تو یہ نہیں پکڑ پائے لیکن جس کے نام پہ آٹو اب تک تھا اس کو پکڑ کر آٹھ ہزار روپے دینے لگائے ہیں تو برحال کہیں نہ کہیں پولیس ہمیشہ آسان کام دیکھتی ہے اب اگر تلنا کی جائے ہمارے دیش کی پولیس یا اب پھر ہمارے تلنگانہ کی پولیس اس وقت جو ہے ہمارے دیش میں خاص کر ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں پولیس ہس سے زیادہ کرپٹٹ ہو چکی ہے ہس سے زیادہ رشوت لے رہی ہے جس کی وجہ سے مظلوم کو بے گناہگار کو انصاف نہیں مل رہا ہے آپ دیکھیں گے جہاں بھی کوئی گنڈا ٹپوری راوڈی پہلوان بیچ میں آ جاتا ہے تو پورا کیس اس کے فیور میں ہو جاتا ہے کیونکہ گنڈے ٹپوری راوڈی پہلوان ان کو سب فارمولے معلوم ہوتے ہیں کس طرح سے پولیس کو منیج کیا جائے خاص کر سیبر آباد میں تو اس وقت جو ہے چوروں کا گنڈوں کا راوڈی شیٹر کا رات چل رہا ہے کیونکہ ان کے تعلقات اچھی ہوتے ہیں پولیس سے جیسا کہ آپ نے تھوڑے دیر پہلے خبر دیکھی ہوگی کہ ایک غریب تھا جس کا نام تھا سید عبدالخدیر جو کہ یا خطپنے کا رہنے والا تھا اس کو جو ہے میدک کی پولیس آتی ہے ایرس کر کر لے کر جاتی ہے شکی بنیاد پر یعنی پولیس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ اس نے چوری کی ہے پچھلے چوری کا اس کا ریکارڈ تھا پچھلا ریکارڈ تھا لیکن اس بار کی چوری میں سا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن شکی بنیاد پر جو ہے میدک سے پولیس آتی ہے عبدالخدیر کو پھرے ساتھ لے کے جاتی ہے اور اتنا برا ٹوچر کرتی ہے اتنا برا مارتی ہے جس سے کہ آج اس کی موت بھی ہو جاتی ہے خیر بھرحال اب پولیس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے پتا نہیں ویسے ہمارے تلنگانہ کے نمبر ون ہوم میسٹر جناب محمد علی ہمیشہ پولیس کی تعریف کرتے ہیں چاہے پولیس کتنے بھی غلطی کر لو ان کے موں سے ایک الفاظ نہیں نکلتا ہے پولیس سے خلاف پتا نہیں کیوں وہیں پر ہمارے کیٹی آر ہو یا ہمارے سی اینکی سی آر ہو یہ لوگ بھی کیا کریں گے کیا ایکشن دینے لگائیں گے آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہیں نہ کہیں تلنگانہ میں پولیس کا ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو رہا ہے تو آئے آج ہی خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں چندہ گھٹا پی ایس لی میٹس ہے جہاں پر سید اقبال کو جو ہے پولیس نے پیٹا اور اس کے پاس پیسے لے کر کسی آر کو بھی دلا دیئے تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے سید اقبال کی زبانی صرف ہاتھوں پر سمارے ہاتھوں پر سمارے ہاتھوں پر سمارے ہلو سلام علیکم بھائی میرا نام سید اقبال احمد ہے اور بلے تو میں چندن گھٹے پہ رہنے والا ہوں اور بلے تو میں ٹی ایس ٹھارٹین زیرو سکھ زیرو سیون آٹو بیچا میں ڈیلر کو ہری اوم پہ خیرتابات پہ بیچا اب انہیں دوسرے کو بیچا اب انہیں بولے تو کیا بلتا تم تم بس کا آٹیسٹی والوں کا بحث ہوگی تو انہیں آئینہ پھڑ دیا ایک آٹو والا آٹو والا پھڑ دیا اور بلے تو انہیں کیا بلتے انگرین کمپلینٹ آئی سمجھو اب کمپلینٹ کرے تو انہوں جس میرے نام پہ ہے پہندے نام پہ تو می کو بلائے میں آیا صبح صبح آ کے کر کے مرکی انہوں کیا بل رہے تو اب می کو پیسے دیو بلائے ایسا ہی جیسا ہی سر بلائے شیکر سر ہے انہوں میں کو بلائے 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 اب بولے جب ہی بولے تین ہزار روپے انہیں دے تم بلا تھا تو انہوں بولے پانچ ہزار تم دال کے دے دو آٹھ ہزار روپے دے دو بل کے بلے تھے اب کیا بلتے اب اس کے بعد میں کیا بھر بلائے دو تین وقت میں آیا کرا چار پانچ وقت ہوا پھر آج کیا کرے بلائے پھر میں کو اب اس کو تو چھوڑ دیے جو آٹو والا لیاسو والا چھوڑ دیے ڈیلر کو بھی چھوڑ دیے اب میں نام پہ ہے تو میں کو اتنا ٹوچر کریں پوچھو نہ کیا بولو چوب بلا رہے گامہ خراب ہو رہے میرے شیکر سر بلا رہے چوب آنا پڑا میرا کام دندہ تو خراب ہو جاتا بولو میں میرا بھی دو بھائی جیم اسٹیٹ پہ کرتا ہوں سر پہ کام کرتا ٹرین سے ایم ایم ٹی ایسے اب کینسل بھی ہو جاری دنیا کی پریشانی ہو جاری میں کو اب میں کیسا ہوں بولا ایکس تو اولا بکر آ کیا بولے وہ بھی غصہ نکالے میر سے اولا بکر آتا وہ یہ بولکے اتنا مارے سر لاتا غصے مارے شیکر سر مارے تین مہینے پہلے بیش دیا بیش حادثہ تین مہینے پہلے بیچا ڈیٹ دیکھ لو اب وہ ڈیلر کرنے گئے ہم تو ڈیلر کیا بولا مار ہی نہیں سکتے ہاتھ نہیں لگاتے تم آپ کئیسا لگاتے ہاتھ میں ایک ہی نہیں کرتا بول رہا ہوں نہیں سر آپ کر لو میرے کو پریش نہیں مدر کر آتا ہونے یا کچھ بھی کر لیتا ہونے کون ذمہ دار آپ بولو یہ 8000 پہ بول رہے چلو مشکل نہیں اب ایسا سر بولے شکر سر اس کو دے دو بولے آٹیز آلے کو میرے ہاتھ سے دینے لگا دیو مگر بات ہو نہیں ہے بات میں کو ان سے کچھ ہو نہیں ہے مر کیا ہے مال میں بھئی اب انہیں کچھ بھی دوسرا کر آتا پھر میرے کو پکڑ کے پھر میری گان کٹی توڑ کے پھر میرے دنیا کا مار کے ہو کریں گے دھمگا کے پھر لوٹیں گے سمجھے ہمارے ہاتھوں پہ دنیا کا کھائے نہیں بیلٹ اس کا رہتا نہیں چمڑی بیلٹ اس سے مارے اتنا مارے آخری میں شوگر ہوں بی پی ہوں بولے تو میرے بی پی بول رہے انہوں اب کیا بولوں بولوں میں کرنے پروف صوب ہے اب میں کیا بولتے سلی پان صوب ہے میں میں میرے بچے خراب ہے میں میرے بچے کو چر جو ٹیٹمنٹ میں پہلے آٹو بیش دیئے 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 آٹیسی بس کو مارنے کے بعد مار رہی ہاں نہیں آٹیسی والے کو مارے تو مطلب انہیں آئینہ پھوڑ دیا بیش دیئے بیش دیئے بیش دیئے آٹو بیش دیئے آٹیسی بیش دیئے میرا خسور کیا ہے بتاؤ چلو بیش دیئے چور ہوں چور ہوں ایسا کرے میرے ساتھ آج بہت تکلیف ہوئی چوروں کو بھی نہیں کرتے اس سے زیادہ جانے نہیں دی رہے میرا فون لے لیے فون کسی سے بات کرنے رکھ رکھ ایسا آرے آفی آرے آرے جس کی غلطی ہے اس کو لے کے آنا میرے پیسے میرے پیسے دینا آٹھ آزار روپے اور جس کی غلطی ہے اس کو لے کے آنا اس کو تو چھوڑ دے رہی میں غلطی میں نہیں رہے کہ مارا کھایا بھائی بڑے آفی صرف کیا گزاری چاہ رہے ہیں وہی گزاری چاہ رہوں بھائی میرے پیسے میرے پیسے میرے پیسے میرے پیسے ہونا بھائی اور کچھ بھی نہیں سمجھے آپ میرے پیسے ملنا اور میرے پیسے کچھ بھی نہیں میرے پیسے کچھ بھی نہیں بھائی چیکر سر سے بھی انہوں بھی پہلے میں کوئی ریسپانس دیئے سوک کرے بھائی نئے بول کے نہیں آخری میں انہوں بھی ایسا وہ کرے میں کوئی پوچھا نہ کو کیا بولی غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر ہسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر دی ایل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شل دبل نائن دبل سکس نائن تری zero ایت تو فور یا نائن تری نائن ون تری دو سکس دو سکس ون موسیقی